بلوچستان خود وانگے اور باتچیت ہوئی لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان کے لوگ جن کی محبے وطنی میں کوئی شک نہیں خاص طور پر گزشتہ دھائی سال میں جس طرح سے حکومت نے پرفارم کیا ہے وہ کچھ ناراض وغیرہ ہیں اور ان سے باتچیت بھی جاری ہے آج ہم نے مدو کیا ہے اپنے ساتھ میر حاصل خان بزنجو کو جو کہ ظاہر ہے سان آف تسوئل ہیں اور انچ نیچ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ایسے لیڈروں میں سے ہیں جن کی محبے وطنی پر کسی کو بھی کوئی شک نہیں تو ان سے بات کرتے ہیں بزنجو صاحب بری وارم ویلکپ آج کے دن میں اگر ہم پوچھے تو کیسے آناد صدق اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ حکومت دی گئی میں اس لیے لفظ دمان کر رہا ہوں کہ ہماری مجاریٹی نہیں تھی تو شاید ایک ٹرائل بیس تھا کہ دیکلیم دی آر ناشلسٹ تو ان کو اس کے گلے میں ہی فٹ گیا جائے تو میں اتنا کہوں گا کہ ہم یہ کہیں گے جی ہمیں بہت زیادہ پرفارم کیا ہے چیزیں بہت بدل گئی ہیں تو شاید اتنا صحیح نہ ہو مگر اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ جس وقت ہم نے اس حکومت کو لے آتا یہ کوئی فنکشنل گورنمنٹ نہیں تھی تو یہاں کوئی فنکشنل گورنمنٹ پہلیس سیست بلک کرتا اس میں اس کا پولیس کام نہیں کر رہا تا اس کا لیویز کام نہیں کر رہا تا اس کا بیروکریسی کام نہیں کر رہا تھا اور اس کی اسمبلی کے اجلاس نہیں ہوتے تھی اب جب یہ تین چار چیزیں نہ ہوں تو اٹمینز کہ دیا وزا نو گورنمنٹ یا وہ گورنمنٹ جو تھی وہ فنکشنل نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک نن فنکشنل گورنمنٹ کو فنکشنل بنانا ہے اور بنایا پھر آپ تصور کریں اس وقت جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو کوئی وزیر موجود نہیں ہوتا تھا وزیر اعلی موجود نہیں ہوتا تھا اوفیشلز نہیں ہوتے تھے نووے نوے ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو لاشن پڑی ہوتے تھے یہاں سے کوئی جاتا تو ان کی منتیں کرتا ورنہ وہاں ان کو پوچھنے والا نہیں تھا کوئٹا آپ نے ذکر کیا آپ پیداوائی ہوئی ہیں آپ اتنا کوئٹا جانتے ہیں جب ہم نے ٹیک ور کیا تو کوئٹا شہر سردیوں میں پانچ میں گرمیوں میں سات بجے بند ہوتا تھا سردیوں میں تو چھ بجے کے بعد تو بلکل سنسان ہو جاتا وہ لیاقت بازار جہاں آپ جانتے ہیں کتنی ریل پیل ہوتی ہے پرچون بازار پرچون بازار وہاں کوئی نظر نہیں آگا تھا مگر آج کی جاب بات کریں بہت سے لوگ تھے ہم سے کہتے ہیں کہ کوئٹا چاہے وہ انجیوز کے دوست تھے پولٹیکل دوست تھے کاروباری تھے جب کوئٹا کا ناندھو کہ نہیں کوئٹا نہیں باقی آپ دنیا میں جہاں کہیں گے آئیں گے بھنوچستان نہیں مگر آج اسی موسم میں جو کوئٹا میں سردی ہوتی ہے آج بھی گیارہ بجے تک کوئٹا شہر ملائے گرمیوں میں بارہ ساڑھے بارہ بجے پڑا رہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی سٹیویشن میں جیسے شیعہوں کے متعلق اور زمانے میں یہ تھا کہ جی اس ایم ایس جاری ہوتے تھے کہ جہاں آپ کو کوئی شیعہ نظر آئے یا ہزارہ نظر آئے ہمیں اثر میں اس کا روم پہنچ جائیں گے مارنے کے لیے مارنے کے لیے ٹارگٹ کلنگ ڈیلی پانچ سات چار پانچ سات کے درمیان پر خود میرا شہر جو خوزدار جو ہے جو ہمارا ڈسٹک ایڈ کو آٹھا ہے اس میں ایک دن میں ایک ڈیل مہینے میں پورے خوزدار شہر میں بیچ بازار میں کوئی پیلیفری میں نہیں بیچ بازار میں پہنتیس لوگ مارے گئے ٹارگٹ کر کے ٹارگٹ کر کے اور ہفتے میں پانچ دن خوزدار شہر بن تھے یہی کلات کی پوزشن تھی یہی تربت کی پوزشن تھی کوئٹے میں ایسا دن ہی نہیں گزرتا تھا کوئی ٹارگٹ کلنگ نہ ہو خود جب آئی جی سکرا صاحب ہے یہ پنجاب نام اس سے پہلے کا جو آئی جی اس کے آیا اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ سیونٹی ٹو گینگز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں سیونٹی ٹو آپ نظر لگائیں کہ کوئٹے شہر کوئی ڈاکٹر کوئی انجنیر کوئی شریف آدمی محفوظ نہیں تھا اگر آپ کوئٹے میں آج جائیں اپن ہے آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس شہر میں ڈیٹھ سال دوسار بعد نہیں ہوتا ہے اچھے یہ بتائیں کہ اب تو وقت آپ کا حساب ختم ہونے والا ہے وہ جو فارمولا تیہ ہوا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب باقی کے ڈائی سال بھی جو ہیں وہ اسی چیف منسٹر کو اور اس کی کابینوں کو دینے چاہیے صدقی کیونکہ ہم نے دیکھیں ہم تو ہماری جو پوری جماعت ہے ہم سب میڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہماری بینس کسی سرداری پہ نہیں ہے کسی بڑے دبنگ خان کا نہیں ہے ہم ایجوکیٹڈ میڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ہم پیورلی پولٹیکل ہیں بلوچستان کی اکثریت ایسی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ پولٹیکس کرتے ہیں اسی لئے جب ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیار کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مختلف سلی پاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولٹیکس کمیٹمنٹ 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 اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم پولٹیکس کو وہ لفظ نہیں دیتے ہیں کہ ہم دو آدمی آپس میں گربر کر رہے ہوتے ہیں تو میرے ساتھ پولٹیکس کر رہے ہیں ہم زائر ہے ہر بیمانی کو ہم پولٹیکس بولتے ہیں تو فاؤ پولٹیکس کمیٹمنٹ اگر ہم یہ کہیں کہ نئی جی وہ ہم معاہدت توڑتے ہیں تو یہ ہماری پولٹیکل ڈس ہونسٹی ہوگی تو لہذا we stand for that now it's the responsibility of the federal government اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نئی جی اس کے لوگ ہم سے زیادہ ڈلیور کر سکتے ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نئی جی ہم اپنے لوگوں کو نہیں لاتے ہیں آپ کیا کریں continue کریں he is the responsible لوگ مان جائیں گے باب زہری ہیں نواز شریف چاہیں گے مگر یہ کہ ہماری کمیٹمنٹ نواز شریف سے ہے نواز شریف جو بھی فیصلہ کریں گے اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ پھر بھی ان کی سپورٹ جاری رکھیں گے ہمارت ہے تو حالات بہتر ہوئے ہیں اور آگے بہتری کی طرف مسلسل چلتے رہنے کے امکانات بھی ہیں دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے جو ملک سے باہر بیٹے ہوئے لوگ ہیں پہلی دفعہ ہے پہلی دفعہ ہم سے نوازشن چکے پہلی دفعہ ہم نے ہم نے یہ اینیشیٹیو لے آئے اور وہ ہم نے ایک سرندر پالیسی بنائے پہلی دفعہ ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ تلسل ایکنامکل سپورٹ ان کو دیں تاکہ وہ جن مشکلات کی وجہ سے گئے ہیں ان میں تو سوڑا ایز ہو جائیں اور اس میں کافی لوگ آئے ہیں میرے ساتھ سے تقریباً اس نے تین چار چوار لوگی سے وپر آئے ہیں اسے بیل نمبر کتنے لوگ ہیں اور ماؤنٹنز پہ آپ کا ساتھ آپ کافی ہیں ہزاروں میں نہیں ہوں ہزاروں میں نہیں ہوں ہزاروں میں نہیں ہوں پھر تو کافی بڑی تعداد ہے جو آگئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہزاروں میں نہیں ہیں اور کچھ لیڈر بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریزسٹنس کر رہے ہیں وہ منورٹی ہے اکثریت نہیں ہے اگر اکثریت نکل جاتی اکثریت نہیں ہے تو بلوشتان پاکستان میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ حالات ان میں امید پائی جاتی ہے تو بات سیت چل رہی ہے آپ کی اسٹیبلیشن دیکھیں ہم ہمارے ایک رول ہیں میں جب حکومت کی بات کروں گا تو نشنل پاری دکٹر بالک دکٹر بالک ہم فیشلٹیٹ کر رہے ہیں between the militants and federal government and establishment باکی کام ان کا ہے کیونکہ ہم ان کو باتشیت پہلا رہے ہیں ہم ان سے نیگوششن کر رہے ہیں اور اس نیگوششن کو اس وقت تک ویٹ نہیں ملے جا جب تک اس میں فیڈل گورنمنٹ اور سکورٹی اسٹبلشمنٹ شامل نہیں تو وہ شامل تو ہوں دیکھے نا تو ہم ان کے ساتھ فیسلٹیٹ کر رہے ہیں ان سے باتشیت ہم نے اپنی طرف سے کی ہے ان کی جو چیزیں ہیں ہم ان سے پہنچایا ہے نا اس سے رسپنسبلیٹی کی اس کو کسا لیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چل رہے ہیں بیتری کی طرف جائے گی یہ جو کوریڈور بن رہا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اکثریت اور نیشنل ایشتریت دیکھے اس کاریڈور میں مجھے اگر کوئی پوچھیں مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں برائی نظر نہیں مگر اس کاریڈور کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کاریڈور اس طرح نظر نہیں آرہا اچھا فرق نظر نہیں فرق اس طرح نظر نہیں آرہا اس وقت کاریڈور کے حوارے سے بلوچستان میں کوئی بڑا پروژیک شامل نہیں سوائے گوہدر ایرپورٹ مجھے کیونکہ ایک ہسپیٹل ہے وہ تو دیٹھ ای نارمل تینک یا ایک ٹیکنکل ٹرینک سنٹر ہے بلوچستان میں اس وقت کاریڈور کے حوالے سے ایک ہی چیز جو شامل ہے وہ گوہدر ایرپورٹ باقی اس وقت کاریڈور میں بلوچستان کوئی دوسرہ چیز نہیں نہیں تو جو اندرسٹریل زون وغیرہ وہ ان میں سے کچھ ہیں تو صحیح اندرسٹریل زون تو پہلے سے تھا اندرسٹریل زون کو نیا نہیں بنایا لیکن اب تو بڑا ریجووینیٹڈ اور سکیل اس کا برد تبدیل نہیں ہوگئے مثلاً کیا بننا چاہیے ہوگا میں نہیں کروں گا مستقبل میں جا کے ہوگا مگر فرحاد نیر فیچر میں وہاں کوئی اسی چیز نظر نہیں آگا آگے بات کرتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی بریک اور اس کے بعد اس پہ گفت ہو جائے ہی اکھے گا ہمارے ساپ سے گئے موسیقی it's diverse it's original it's sdtv موسیقی 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 ویسٹرن ڈیسٹرن اگر وہ ویسٹرن کو بنایا جائے تو وہ تو بلوچستان میں کافی سارا گزرتا ہے اور اب چائنیز جیسے وہ آئے وے تھے ان کے سربراہ اور تاجکستان سے بھی وہ معایدہ وغیرہ بھی ہوئے تو اس میں تو ہم بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اس کو ڈول کیریج کریں گے اور ویسٹن جو روٹ ہے اس سے بنے گا تو اس سے فائدہ نہیں ہوں گا نہیں میں سے دیکھیں روڈ کنیکٹیویٹی جہاں بھی جائے گی میں بلتا ہوں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اس پہ پازیٹیو ایمپیکٹ ڈالتا ہی کومنیکیشن جس کسیم کا بھی کومنیکیشن اور اس میں ظاہرے مین رول جو ہے وہ رو گدا کرتا ہے تو اس میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسٹر بھی بننا چاہیے ویسٹر بھی بننا چاہیے ہم اسی لیے مطمئن ہیں کہ ایسٹر بنے گا تب ہی ہمارے پاس آئے گا ویسٹر بنے گا تب ہی ہمارے پاس آئے گا مگر ایک کے بجائے دو جنگوں سے وہ روڈ بنتی ہے تب ہی سارے بلوچستان کا اس میں فائدہ ہے لیکن سوراب والے راستے سے گزرے گی تو بڑے پسماندہ علاقے ہیں وہ ذرا بہتر ان کے لیے نہیں ہوگا سب میری بزارش سوئے یہ تھوڑا سا کنفیجن ہے کنفیجن ہے در اسلامباز میں لیکن آپ اس کو ڈہرہ غازی خان سے کوئٹا کنیکٹ کر دیں آگے مزید کنیکشن کی ضرورت دیں مہمزا ہے کشمور کنیسٹر نہیں نہیں اس کو تو نہیں یہ در آئے گیا آپ سے آہم دیرہ اسماعیل خان یوگ یوگ لورل آئے ادھر سے آپ کوئٹا کنیکٹ کر لیں سوڑا باقی جب وہ یہاں سے کنیکٹ ہو گیا تو وہ آٹومیٹکلی رتو دیرو سے بھی کنیکٹ ہو جائے گا کراچی سے بھی کنیکٹ ہو جائے گا اسی طرح دوسرا روڈ جو جو آرہا ہے وہ آرہا ہے سکر سکر سے لڑکانا لڑکانا سے جو ہے رتو دیرو لہذا آپ یہاں سے بھی کنیکٹ کریں گے تو اسی پوائنٹ پر ملیں گے یہاں سے آئیں گے بھی اسی پوائنٹ پر ملیں گے جہاں میٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کی دونوں آئیں گے آپ کو ملنا خوزدار میں ادھر سے بھی آتے ہیں خوزدار ملیں گے یا اس کو بلکہ اس کا اچھا سا جو پوائنٹ ہے جہاں سے آئیں گے آپ بے سیما یا خوزدار میں آپ میٹ کریں گے کیونکہ خوزدار is more important it's as important as Guadal ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خوزدار پہنچ جاتے ہیں تو خوزدار سے چار راستے نکلیں گے ایک روڈ آپ کا بن رہے ہیں فرام ڈالبنڈے یہاں سے کراچی کیونکہ سب لوگ کچھ ہیں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ایک چیز توڑا سا کٹکتی ہے لوگوں کو جو آج کی نہیں ہے چیز توڑا سا کٹکتی ہے ایک بہت بڑی پاپولیشن نہ ہے جس سے جو ہے بلوچ وہ ڈیمو گرافی چینج ہو وہ تو آئے گی نہیں بھائی وہ اتنی جلی نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی بہت ٹائم لگے گیا ہم لوگ مردلائز کرتے ہیں کراچی کو کراچی کو کراچی گوادر اس گوادر کراچی میں سب سے پہلے دو ملین وونڈ ہاف ملین لوگ تو وہ انڈیا سے ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی لیٹ آئے دو تین سال بعد بڑھتے ہیں اور پھر آپ نے پوری پاکستان میں ایک ہی انڈیسٹل زون بنایا دیکھو اس کراچی تو لوگوں کے پاس کوئی دوسرا اچارہ نہ رہتا تھا چاہے وہ ساود پنجاب سے تھا چاہے سنٹل پنجاب سے تھا چاہے کے پی کے ساتھ بلوشتہ سے اے ورئی اب رشت دیا اب آپ کے دیں گے نہیں جی ہم اس کے جو بنے گا اس کے ساتھ ہم سارے انڈیسٹل زون بناتے جائیں گے بلوشتہ میں بنیں گے پنجاب میں بنیں گے سندھ میں بنیں گے تو پھر وہ سچوشن پیدا نہیں ہو پھر یہ ہے کہ مسئلہ میں اپنا کارٹن یہاں سے گوادر لے جاؤں گا اور گوادر پہ اس کو منفیش کر کے دوبارہ لاؤں 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 گا پاگل ہو جاؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا وہ چیزیں جو آپ کو کراچی کا جو بیکپ ہے ایک سائیڈ میں سندھ کا انٹیوئر کا بیکپ تھا پیچھے سے پنجاب کا بیکپ تھا تو وہ سچوشن گوادر میں ہوگی ہی نہیں وہ نہیں ہوگی نہیں لیکن ایک تو ہے نا دیکھیں نا اب کراچی ہے دبائی ہے ایون چاہ بار بھی ہے وہ ہیں بہت سٹیپ پورٹ نہیں ہے تو وہاں پہ جو مدر ویسل ہے وہ آ نہیں سکتا وہ سمندر کھلے میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں تو گوادر میں تو گوادر میں تو مدر ویسل بلکل گوادر پہ آکے ڈاک ہوگا تو جو ٹریفک انٹرنیشنل ٹریفک پاکستان وہ گوادر میں ہے تو گوادر کی وجہ سے یہ پوسیبل ہو رہا ہے تو جو فائننشل اس کی سٹریمنگ ہے اس کے ریونیو شیرنگ پہ یا کوئی بات چیز چل رہی ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کیونکہ دیکھیں میری بات سنے اگر میں تو کیونکہ جانتا ہوں کوئٹا وغیرہ بلوچستان کو آپ امیجن کریں کہ انیس سو پینسٹھ میں یا ستر میں یا ساٹھ میں کسی بھی وقت گیس کوئٹا میں آگئی ہوتی تو انڈسٹری لگ جاتی لگی ہوتی اور ایک بڑا انڈسٹریل کوئٹا شیئر ہوتا کرنے کے لیے اب یہ ایک ایسی پولیسی میں نقصان نہیں کرمینل ہے یہ ایک طرح سے کرنے کے لیے تو جو ہے گوادر کی جو ایک ونڈ فال آئے گی اس کے ریونیو شیئرنگ پہ یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ پاکستان آگیا ہے یہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ریونیو کچھ بات چیز چل رہی ہے جس پہ بعد میں مسائل نہ ہو جسے لوگ ایکسپلائٹ نہ کریں بنیادی بات ہی ہے کہ ہم نے میری طرح ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک اب بھی آگے نہیں نکلے آپ پہلے آپ کا کپٹل کراچی تھا وہ آپ نے اسلامباد شفٹ کیا تو آپ کبھی اس کانسٹیوشنل آوینیو سے باہر نکلے ہی نہیں کدھر حکومت کس کی ہونی ہے فوج ہوگا یا جمہوریت ہوگی فوج ہوگی جمہوریت ہوگی آپ نے ساٹھ سال کانسٹیوشنل آمینیو میں ادارا ہے سب اتنے ناہل ہو گئے یہ کہ گوادر پرسوہ ہے آپ کے پاس ساٹھ سال سے پڑا ہوا ہے صرف گوادر نہیں سر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بلوچستان میں آپ کے پاس سیون ہنڈر ٹوینٹی فائیو کلومیٹر کوسٹ لائن ہے اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا ہے اس وقت وہ دس بارہ پورٹ بنا چکا تھا اس میں آپ نے ساٹھ سال بعد ایک پورٹ بنایا ابھی تم سمجھ میں نہیں آرہے کہ وہ بنے گا کی نہیں بنے گا شروع میں تو جی دیکھیں نا شروع میں تو ہم ویسٹ کے ساتھ تھے اور سوویٹ یونین وہ ڈرتے تھے کہ یہ پورٹ ہوئی تو یہ نہ ہو کے دوسرے کریں اب تو وہ بات نہیں ہے لیکن اب دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے تو یہ مسائل تو ہیں دیکھیں میں آپ سے ایک قزارش کروں کہ انڈیا زوری اور انڈیا کی وری بھی فضول میں مطلب ان کو فائدہ ہوگا دیکھیں اس کو یہ ایک ایسی جگہ ہے اگر ہمارے حکمرانوں بھی توڑا آکھ لو ہم بھی فارغ ہیں آپ کچھ نہ کریں کوئی انڈسٹری نہیں لگائیں گوادر میں گوادر کو آپ ایک ٹرانزٹ پورٹ بنایں چونگی نہیں لیتے تھے ایک زمانے میں محصول چونگی اس کو آپ محصول بنا لیں سنٹرل ایشیا کو یہیں سے بزرنا ہے چینہ کو یہیں سے بزرنا ہے انڈیا بنگلہ دیش کو یہاں سے بزرنا ہے انڈیا کا جو یہ پورشن ہے یہ پنجاب سے یہ دیلی سے اس کو ادھر سے یہیں سے بزرنا ہے اگر ہم ان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی کریں ہم کچھ نہ کریں ہم ان کو خالی روڈ اور ریل فیسلیٹی دیں یہ سارے لوگوں کو یہیں سے گزرنا ہے یہ جو چونگی آپ کو ملے گی یہ پورے پاکستان کیلئے کافی ہے ریوینیو اس کا آپ نے پورٹ اور بنایں آپ کلمت میں پورٹ بنایں آپ پسنی میں پورٹ بنایں آپ جا کے اور مارا میں دوسرا پورٹ بنایں آپ گڑھانی میں پورٹ بنایں آپ سونویانی میں بنایں آپ پورٹ بناتے جائیں لوگ استعمال کرتے جائیں گے ہم تو بلا وجہ چوٹے چوٹے چیزوں میں لگی ہوئی ہے ہم اسلام بات سے فائرہ ہوں کبھی اب جی آج تو ہم تفسرہ کس طرح کرتے ہیں وہ میٹنگ ہوئی یہاں پہ کور کمانڈر میٹنگ سے پہلے ہی اپیکس کمیٹی جو ہوتی ہے تو تین انکرز نے کہا آج جنرل صاحب کو موہ بڑا خرابتا ہو گیٹا ہوا سارا دنوارا ٹائم اس میں گزرتا ہے جنرل صاحب کا موہ ڈچا تھا ہے نواز صاحب کا موہ ڈچا تھا ہے یا خرابتا ہے ہم پریکٹیکل چیزوں کے بجائے ہم ننشوز کو لے کر انٹرٹین کرتے ہیں تو آپ کی جو گورمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہے ایک تو یہ اسی پیٹ کا تو ظاہر ہے ذکر لا مالا آجاتا ہے کیونکہ بڑا پروجیکٹ ہے آج بھی وہ چینیز کونفرنس ایک چل رہی تھی اس کے بعد وہ چینیز کہہ رہے تھے کہ منفیکچرنگ سے شروع میں منفیکچرنگ پر رابو کنزومرزم کی طرف چینیز منفیکچرنگ وہ ظاہر ہے جیسے جیپان نے کوریا میں کی اب وہ پاکستان میں پلان ہے ان کا کے شفت کرے آگے جا کے اپنی منفیکچرنگ میں ساری تو میڈن پاکستان کے بینر سے چینیزیں جو ہیں وہ آگلے کچھ سال میں ایکسپورٹ ہوں گی وہ چینیز کہہ رہے تھے لیکن جہاں لیور سستہ ہوگا وہ نہیں زہر ہے کہ چینیز ہم سے پہلے آزاد ہوا اس نے اپنی غربت پر کابو پا لیا اب وہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس لیبر مہنگا ہے میں پاکستان کو دوں گا اس وقت آج بھی ویسٹ کی ساری ساوان چینیز میں بنکی ہو جا رہے ہیں اورکل کی ساری ماشینری جو ہم پڑی ہوئی تھی وہ پیکٹ ہی ہم نے کہاں سے کہتا ہے یا ہم نے وہ چینہ سے بنا رہے تھے کیونکہ چینہ کی لیور سستی تھی اب یہاں پہ جو آئے ہیں اب وہ چینیز جو ہے وہی چیزیں جو انہیں پہلے ملاشیا اور کس کو تائلیٹ کو دیتی وہ چینیز کو دیتی اب وہ آپ کو دہ رہے ہوگی آپ کو دہ رہے ہوگی تو بلوچستان کے حوالے سے ظاہر اس اپیک تو ایمپورٹنٹ ہے لیکن جو انڈرلائنگ گفتگو چل رہی ہے ٹیررزم میں بیرونی ہاتھ کہتے اس کی یہ اسٹیبلشمنٹ تک آپ سمجھتے ہیں ہم بات پہنچ گئی ہے آپ تو گو بیٹوین تھے دیکھیں میں آپ سے اکرس کروں کہ لانک ٹم جو ملٹن سیز ہوتی ہیں وہ کبھی اون پہ نہیں چلتے ہیں ان کو جب تک کوئی ملک سپورٹ نہیں کرے گا وہ نہیں چلتے ہیں ویٹنام وار کے لیے جیتا ویٹنام وار ویٹنامی نے نہیں جیتا ویٹنامی نے نہیں جیتا ویٹنامی نے چینہ تے ہیں ایک واحد ایک مومنٹ ہے جس کو اس کے دسپورا نے چلایا وہ تا آپ کا سرلنکا کا تامل مومنٹ ہے تامل مومنٹ ہے وہ آپ کو حران ہوگی کہ اتنا بڑا تامل مومنٹ ہے وہ سارا ایریا جو تا ہے ساٹھ 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 کلومیٹر تھا اس میں بھی انڈین کچھ نہ کچھ آتی دی ٹھیک ہے نا اس میں دسپورا بھی تھا کچھ انڈین سے مگر میری رائی ہے کہ میں یہ کہوں گے بھرستان کی اس مومنٹ کوئی شامل نہیں ہے ایٹ ویل پر آنکھ ہے شامل بالکل تو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا تو اس بیسز پہ آپ کس طرح جو ناراض ہیں یا جو پارنوں پہ ہیں ان کو اور وہ لوگ جو جنون ہیں ڈائیسپورا کے ان کو الگ کر کے باتشیت میں کس طرح کر سکتے ہیں کیسے فیلٹر لگائیں گا یہی فرق ہے ہمارے حکومت میں یا ہمارے لوگوں میں اوروں میں ہم نے ان سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے باتشیت کی آپ لوگ آ جائیں ہم نے ان سے ڈسکشن شروع کیے چل انجا آپ پہ لڑائی لڑ رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ بتائیں آپ کی لڑائی کان جائے گی آپ پہ لڑائی گیت سکتے ہیں is there any success آپ دیکھ رہے ظاہر نہیں یہ نظر نہیں آنے تو جب آپ سکسس ہی نظر نہیں آ رہے تو آپ یہ بلوش نوجوانوں کیوں مرواہ رہے ہیں تو ہم دیکھیں ہم نے تو ان کے ساتھ خالی یہ ڈائی لائٹ میں کیا مجھے ڈسکشن میک ہے ڈسکشن میک ہے چلو جی ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں آزادی آزادی بھونکر نہیں ہے تو کیوں ہمارے نوجوانوں کی مرواہ رہے ہیں ہمارے نوجوان کیوں مرواہ رہے ہیں تو دیکھیں ہماری پوزیشن مختلف ہے دوسروں سے ہم ان کے ساتھ پلٹیکل ڈائیٹ کا علاق کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا میں ان کے ساتھ آپ لڑائی کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں جو باقیوں کا کام نہیں تھا یہ صرف ہم ہی کر سکتے تھے اسی لیے وہ جو سافٹم ہوئی ہے اس میں ہم یہ نہیں کہنے خالی بندوق ہے ہم آپ کو ماریں گے آپ آگا ہر طرح کی ڈسکشن تو دوسری سائیڈ پہ بھی اس کی ریالیزیشن کافی کیا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے آپ کے پاس ہم گئے ہماری جنرل کیانی سے بھی ایک ڈسکشن ہوا ہماری جنرل سے بھی ہم نے کہا یہ چیزیں آپ لوگ کرتے جاؤ گے چیزیں بہتر ہوں گے کچھ باتیں انہیں معنی ہے کچھ نہیں معنی ہے جو معنی ہے جو نہیں معنی چلے آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں آپ بتانا چاہتے ہیں جو معنی ہے وہ کیا ہے مسئلہ سر مسئلہ ہم ہم ہمارا ان سے دو تین دمانس تھے ایک تو جو یہ پیرلل فورس بنایا ہوا تھا کہ بھئی ان کو آپ بند کریں لشکرہ جنگ میں بھی نہیں نہیں یہ مذہب ہی نہیں یہ ایسا کہتا کہ انٹلیانس ارگناسوں نے اپنے فورس بنایا ہے آپ جا کے ملٹن سے لگیں وہ ملٹن سے خاک نہیں لگتا تھے وہ سارے لوگوں کو بلٹ مار کرتا ببتے لہتے دے دوسرا ہم نے یہ تا کہ بھئی یہ جو آپ بولٹ ریڈیٹ باڈیز بلاو جا پینٹ ہوئے ہیں آپ انکرہ پینٹ کریں یہ دو باتوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ سکسی سایونٹی پرسنٹ اگری کیا ہے اگری نہیں کیا امپلیمنٹ بھی کیا ہے مگر ایک بات جو ہماری انہوں نے نہیں مانی ہے ہم نے کہا کہ آپ مسنگ پرسنس کو پوڈیوز کریں وہ انہیں نہیں مانی مگر یہ کہ کچھ چیزیں اس طرح نہیں ہوتا جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں حکومت باہر تو بڑا مزا کے اوک کام ہوتا ہے نہیں کہا تو گالی دے دو مگر جب ادھر جاتے ہیں تو دھر کافی مشکلات ہوتے ہیں اسٹرینڈز ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں we have played a hold مسنگ پرسن میں انہوں سنٹ لوگ تو کم ہوگے کئے ہیں دیکھیں انہوں سنٹ کا دسیجن کون کرے گا لیکن یہ ایک فرانٹ کے اوپر جو لڑ رہے ہیں میری بات سنٹ میں بولتا ہوں کہ اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں انہوں سن نہیں ہے جو انہوں سنٹ ہے وہ کہتا ہے انہوں سنٹ ہے وہ کہتا ہے انہوں سنٹ ہے اب اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کیسیز بنا کے آپ پوڈیوز کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم پوڈیوز کریں گے تو رہا ہو جائے گے یہ اور پرابیل ہے کیونکہ ہمارا پیٹری سٹم کام نہیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسن کے معاملے کو اب ایڈرس کرنے پڑے گئے ہیں ہمیں بھی ہو کیونکہ ہمارے گورڈنیمنٹر پیلی کنے ہیں وہ آپ کے حالے ہیں میرے خیار میں ہے وہ ہے ان پندرہ آٹھاس ہمارے جو بتا ہرتے ہیں تو لیکن وہی ہوں گے نا جو آپ پہ نام ہے یونکہوں ہوں گے ہمیرڈیوییوونگے ایک عام آدمی کوئی پکڑے کیوں لے جائے مگر یہ کیا ہے یہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے اس سے ریاست بھی بدنا ہو رہی ہے حکومت بھی بدنا ہو رہی ہے فوجی بدنا ہو رہی ہے ہم گرے خیار میں اس کو Sunshine ہربریکس کارے والے ہوگے کچھ ٹیل فون کا کارٹ بیجنے والے ان کو تو اب پوڈیس کرے نا آج تو اس پہ کچھ سکسس ہو رہی ہے میرے خیال من کو کرنا پڑے گا تو ابھی تک جو سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ تمام جو معاملات ہارڈ کور جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی بلوچستان کے معاملے میں اس میں آپ کی حکومت نے کافی سبسٹینشل کام کیا ہے جتنا ہم کر سکتے جتنا کر سکتے تھے کافی کیا اور نیت بھی آپ کی ٹھیک لگتی ہے اور پھر دوسرا یہ کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ پہلی حکومت ہے اور میں بہتا ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے اور میں بہتا ہے کہ یہ پہلی چیف منسٹر جس پہ کوئی آپ کا فرنشل سکینڈل نہیں ہے نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں ہے میں کب سے کب چیلنج کروں گا کہ کوئی بھی ہمارے وزیرالہ پہ کوئی فرنشل سکینڈل ڈونڈ لے نہ اس سے پہلے ہاں نے اگر کرتے ہو دے تو کچھ ریکیوٹ بھی نہیں چیزئیuu سنک رکھتا تو وہ یار کر چیز poquito ہرا ہے kişی ہو چیزئے blev تو یہ تک شورج ہرا lootی ہے جانٹل میںقت چاہے ہرا کوئی گی ، جا زرین ایسا ہے پتہیں یہ پتہیں بھلے اسی کے لئے مجارہ ہیں بھی اور ایسا مجال میں سی ہین نہیں رہے گیا hautی ہے کہ یہ مجال کوhas امارید میں حکومت میں لپاệ 2021 فوج کو یہ جو ایک چانس پلایا ہے نگوششت کا اس کو تیزی سے بڑھائے اور اس کو آگے لے جائے چیزیں بہتر ہوتی ہیں ہمیں بھی فوج کو بھی اپنا رویہ اب سافٹن کرنا شروع کرنا شاہیے کیونکہ لوگ انڈویجیلی بھی آنا شروع ہو چکے بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے نا کچھ گروپس کی شکریم بات چیز کر کے آ رہے ہیں کچھ انڈویجیلی آ رہے ہیں کچھ ادھر چپ کے آکے کئی نکل جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب جو ہے جو سیکوریٹی فورسز ہیں چاہیے آف سی آئی اف وو جائے ہیں جو ان کے تینک ٹینک ہیں ان کو میری ایڈوائز ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو سافٹن کریں وہ جتنا سافٹن کریں گے وہ لوگوں کے اتنے قریب آ جائیں گے اور وہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اٹھٹ کریں گے آنا شروع ہو جائیں گے یہاں لیتے ہیں ایک اور چھوٹی بریک اور اس کے بعد ہم یہ گفتگو جائے رکھی گے ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی یہ دیورس یہ پریشنل یہ ستیوٹی بی موسیقی 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 تبارہ خوش آمدید تو کافی کام آپ نے جیسے بتایا ہوئے اور وے فاورڈ یہ ہے کہ نیگوسیشن جاری رکھنی چاہیے کون لوگ ہیں جن سے نیگوسیشن جاری رکھے جائے برامدار بغتی خان اف کلات کے بیٹے یہ کون لوگ ہیں خان اف کلات آپ سے ایلٹی میٹلی بات کرے گا اگر اس کو یہ کنفرم ہو کہ اس نیگوسیشن کے پیچھے فوج ہے اچھا کیونکہ وہ سمجھ یعنی وہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں فوج کرے یا فوج کے ذریعے کیا جائے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیولین سے بات کر کے آگے تو فوج لٹکا دے گا یا ہمیں غائب کر دے گا وہ کانفیڈنس کو دے گا فوج کو دینا پڑے گا کہ وہی آپ نگوسیشن کر کے آئیں آپ پرانے باتوں کو بھول جائیں کیونکہ یہ ایٹھ ہپنڈن مروشتہ ففٹی ایٹ میں جب نمروز خان نے فوج کے ساتھ نگوسیشن کر کے انہ نے کہا جی what is the guarantee انہ نے کہا یہ قرآن ہے وہ بنوچ آدمی تھا اس نے کہا جی آپ قرآن پر آت رکھے اس نے قرآن پر آت رکھا مارے کھران صاحب نے قرآن پر آت رکھا وہ نیچے آیا اس کو پکڑے گا ہیدر آباد میں لے پانسی دی اپنے بچوں کی ساتھ سیم ٹھیک ہیپنڈ ویدھا آغاب دل کریم خان تو اس ٹرکر کارڈ کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیویلین گورنمنٹ پر مارا کانفیڈنس ہے مگر جب تک ہمیں انشورس نہ ہو کہ فوج اس نگوسیشن میں ہے تو وہ در جاتے ہیں وہ کونسی ایسی چیز ہے جو سیویلین گورنمنٹ اور فوج کو بھی بھی جدا رکھتے ہیں ایک لائن پر نہیں ہے کونسی ڈیفرنس ہیں کیونکہ فوج اگر ساری باتیں جو سیویلین گورنمنٹ کر رہی ہیں وہ فوج اور دونوں ایک ہی پیج پر ہوں تو پھر تو کو مسئلہ نہیں ہونا جائے یہ دیکھ بھائی آپ کو یہ تو آپ الاجدہ پولٹیکل بات کر رہے ہیں نا اس سے ریلیٹید نہیں نہیں اس سے ریلیٹید ہے کیونکہ نگوسیشن کی کامیابی کے لیے جو آپ نے بات بتائی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دوسری ہے اس لیے کیونکہ آرمی اور سیویل گورنمنٹ ایک پیج پر ہوں اس لیے کہ وہ ایک پیج پر ہوں گے تو گارانٹی ان کو یہ جو سوال ہے اس کا جواب میرا یہ نہیں ہے دیکھیں کیا امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی اور کانگرس ایک پیج پر ہوں گے نہیں وہ اور بات ہے وہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ فوج پاکستان میں ایک ریلیٹی ہے اور طرح کی حکومت میں اس وقت شریک ہے ایک طرح سے یہی تو مشکل ہے نا اسی لیے میں آپ کو شروع سے کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی بیکنگ کے بغیر ہم نہیں آئیں گے میں یہی پوچھ رہو نا کہ وہ کیا ڈیفرنسز ہیں نہیں اس ماملے میں ابھی تک فوج نے کوئی ڈیفر نہیں کیا اس نے اگری کیا ساری چیزوں پر تو پھر تو بیکنگ ہوئی اس کا مطلب ہے کہ خان اف کلات اور برامداد بگتی دونوں سے بات چیت ہوگی بات چل رہی ہے نہیں مطلب باتشیت کامیاب ہونے کے امکان ہے بلکل نہیں امکانات ہیں کس طرح موڈس آپرینڈی کیا ہوگا وہ پاکستان واپس آ جائیں گے ہاں ہاں پاکستان آ جائیں نہیں کیا کریں گے آکے کچھ بغیر کسی پلاننگ کے الیکشن میں حصہ لیں گے کیا کریں گے ہم نے ان کو ایک بات کلیر لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری جو نیگوششن ہے وہ کانسٹیوشن اف پاکستان کے انڑوں ہے جب وہ باتچیت کر رہے ہیں they have accepted this constitution and the strategy تو کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ امکانات ہیں اس چیز کے کہ لوگ دیکھیں کہ دیکھیں اب تو ہم فیلحال تو آپ نے جملے میں پڑے ہوئی ہے یہ تو مہینے دیرہ تک تک گزار جاہے گا اگر یہ گزار گیا اگر ہم نے کنٹی نیٹ کی تو ہماری رسپانسبلیٹی ہوگی ہم اس کو جتنا جلدی کرا پائیں اگر ہم سے یہ رسپانسیبیلی شفٹ ہو جاتی ہے تو اس کا حمل ہی کہہ سکتے ہیں پھر کیا لگتا ہے اگر شفٹ ہو جاتی ہے میرے خیال میں وہ آپ بات فوج کو فرکل گورنل کو پھر بھی جائے جائے لکھنا چاہیے رکھنا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ رہے گی رہے گی رہے گی تو آخر پہ اس گفتگو کے میں آپ سے یہ پوچھنے ہوں گا کہ کتنے امکانات ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی خواہش نہیں ہے اس میں امکانات کہ آپ کی گورنمنٹ کانٹینیو کرے اور بہتری کے لیے اس پر میں بلکل کمنٹ نہیں کروں لگتا کہ آپ بلکل کمنٹ نہیں کروں چلیں جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور کنکلوئین اس کا یہی نکلتا ہے کہ جو ساری باتیں ہی ہمیں بتا رہے تھے اگر یہ ہو جاتی ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ ایزی لی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ نے پچھلے دھائی سال میں بلوچستان میں پریفارم کیا ہے اور اس پر کوئی ایک نامک سکینڈل نہیں ہے اور جو چیزیں انہوں نے کی تھیں کافی اٹک ڈیلیور کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ سے اجازت لیتے ہیں اگلی دفاع کسی نئے مہمان کے ساتھ ہمارے پروگرام بیکٹ رہی ہیں چکے ہیں موسیقی